بانگلورو کو سماجی خدمات کے شہر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے جہاں ضرورت مند عوام کو بینہ خرج کے طبی خدمات کی خبریں آتی رہتی ہیں ایسی ہی ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا احتمام ہوا جس میں بڑی تعداد میں طلبہ پہنچے دیکھئے رپورٹ شہر کے آکس بریج کالج کے طلبہ اور انتظامیہ نے مل کر ضرورت مند مریضوں کو خون اتیا کیا ہے جس کے لیے بلڈ کیمپ لگا کر لوگوں کو شامل ہونے کی اپیل کی گئی کیمپ سے حاصل ہوئے تمام خون کو ایک انسٹیٹیوٹ کے حوالے کیا گیا تاکہ ضرورت مندوں کو موصول ہو سکے اگر وہ رگلرلی خون ڈونیٹ کر رہا ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس کو ہارٹ اٹیک ریٹ جو ہے وہ پانچ گناہ کم ہو جاتا ہے اس کے جس میں بڑی میں کولیسٹرال لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور نیا خون آتا ہے سو اس طرح سے بہت سارے فائدے ہیں خون دینے کے اور یہ خون دینے کا جو ایک کارکرم ہے پروگرام ہے ایک انسان دوسرے انسان کو خون دے گا تب ہی خون ملے گا یہ کوئی ایک فیکٹری میں ہم اس کو پیدا نہیں کر سکتے خون کو بنا نہیں سکتے بلد دونیشن is one of the best donation that we are doing it in our campus because by donation of the blood we save our lives lives of needy people or poor people those who can get the blood so easily کولیش کے طلبہ نے نہ صرف اپنا خون اتیا کیا بلکہ اپنے دوست اور احباب کو بھی اس کے لئے رازی کیا اور کیمپ تک لے کر آئے ان کا کہنا ہے کہ خون کی ضرورت اکثر ایسے حالات میں پڑتی ہے جب انسانی جان اپنی آخری دور میں ہو ایسے میں یہ عمل کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہمارے کالیش میں صبح سے لے کے بلیڈ ڈونیشن کیمپ ہوا تھا in association with a hospital that is boring and lady cousin hospital تو یہ بلیڈ ڈونیٹ کرنے میں بہت خوشی ملتی ہے تاکہ جو پیشنٹس ہے جو بلیڈ کمی کے وجہ سے بہت سارے لوگ مر رہے ہیں ہمیں opportunity مل رہا ہے کہ ہم ان کو بلیڈ ڈونیٹ کر پائے اور اس سے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ life save کر سکتے ہیں اس موقع پر کالیج انتظامیہ نے بلیڈ ڈونیشن کو عام کرنے کی ضرورت پر زور دیا جس میں سبھی لوگوں کو سامنے آنے کی اپیل کی گئی زی سلام کے لیے بینگلور سے شاہد کازی کی ریپورٹ